یہ سیکیولر ہندویزم کی وجہ سے پھٹکار پڑ گئی ہے یہ سیکیولر ہندویزم کی وجہ سے انڈیا کی کچھ میجر سٹیٹس ہیں جہاں پہ ہندو اس وقت مائنورٹی میں ہیں اور ان لوگوں کو سپورٹ کہاں سے مل رہی ہے انڈیا سے مل رہی ہے ساحل کے چینل کو بند کر آ رہے ہو میرے چینل کو بند کر آ رہے ہو کتنے چینل بند کر آ رہے ہو بغیر تو حرمیوں میں ایک ایک سٹریم میں محمد اور اللہ کی وہ وجہ ہوں گا وہ وجہ ہوں گا میں تمہاری کتابوں میں سے وہ وہ تمہیں نکال کر دوں گا تم لوگ رو گے سنڈے کو جو ڈیبیٹ ہوگی مسائل کے بیک اپ چینل کی اوپر ہوگی ایک کافی سینئر بندہ آ رہا ہے انڈیا کا میرا جو چینل ہے اس کا نام ہے ایڈم سیکر الائیو حرامی نے سٹرائکس بھیجنا شروع کر دی کیونکہ تم لوگ قتل کرتے ہیں سالو سو کے حساب سے عورتوں نے جہور کیے اس کی اجاد ہی مسلمانوں کے اٹیک اور مسلمانوں کی لونڈیاں بنانے کی وجہ سے ہوئی تھی یہ لوگ لونڈی میں آگے رکھ لیں گے اپنے باڈی کو ہی جلا کی ختم کر دو لیکن اس کا جو فیس تھا جو اس کا چہرہ تھا وہ ایک چوہ کی معنی تھا چوہ کی معنی تھا یہ کیا ہو رہا ہے اسلام میں کیا ہو رہا ہے انسان چوہ کی طرح کے بچوں کو جنم دے رہے ہیں ہاتھی سور کو جنم دے رہا ہے وہ بھی بند کے تھانی شیر ناک میں سے بلی نکال رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کون سی سائز ہے یہ پہلے پہلے ہو اب بھی ہو رہا ہے کیا سا اب بھی ہو رہا ہے اب بھی چاہیے اب بھی تو وہ ہی خودا ہے نا اب بھی تو وہ ہی خودا ہے نا محف 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 چاہیے بھی اب بھی اب بھی جو بتا رہے ان کا جواب مدلل دیجیے آنوا جی جواب رہا ہے آجائے آیت ابھی نازل ہو گئی چیز میں کہا بتا دوں آدم بھائی ٹھیک تھی نا آجائے ماشا لات تمہا پوائنٹ دی آجائے 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 ہم تو بائیولوجی پڑھتے ہیں یہ بونڈو لوجی پڑھتے ہیں مجھے بتاؤ یہ اسلامی سوٹر میں کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے چھوڑو میں کیا بولوں میں باتوں کو چھوڑ کرنی دی اور باتوں کو چھوڑو کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اس کو چھوڑو محمد محمد بات پتا ہے کیا میں اس طرح کی چیزیں بہت کم کم دکھاتا تھا بہت طریقے سے دکھاتا تھا لیکن اب مجھے ہے تپ کس پہ تپ ہے تمہارے علماء دین کے اوپر تپ ہے ان بغیرت حرامیوں کے اوپر تپ ہے مطلب کیا مطلب کیا کیا تڑھنا چاہرے مطلب کیا ساحل کا چینل انہوں نے بند کر رہا ہے تین سٹرائکے دی ہیں یار ساحل کے بیکپ چینل کا لنک بھیجو سرہ سب کو سب لوگ ساحل کے میکپ چینل کے اوپر جوائن کریں شروع میری بات کو شروع سبر کر یار تس سے بھی بات ہی نہیں کر رہا سبر کر رکھ لے مجھے مجھے اتنی تپ ہے مثلا یہ جو بغیرت ہے آپ کا انجینئر مرزا اتنا بڑا بندہ بنایا ڈبیٹ کرتے ہوئے اس کی فٹتی ہے ٹھیک ہے اس نے بھی اپنی بند کے اندر اسی طرح کی ایک مسواک لے کے بیٹھاوا ہے ٹھیک ہے ساحل کو اس نے اور محمد جو ہے مفتی کیا نام ہے اس کا تارک مسود اور ان دونوں کی آپس میں نہیں بندی مفتی تارک مسود کی اور انجینئر مرزا کی آپس ان دونوں کا اٹھ کتے کا ویر ہے لیکن ساحل کو سٹرائک دونوں نے مل کے دی ہے ٹھیک ہے اس کے چینل کو بند کرانے کے لیے اچھا اس کے بعد اس سے پہلے انہوں نے میرے چینل کے اوپر سٹرائکیں دی میں نے اپنا بیک اپ چینل پر کام کرنا شروع کیا مینچنل بند کر دیا ہے میرے بیک اپ چینل کا نام ہے ایڈم سیکر آلائیف ساحل کے بیک اپ چینل کا نام ہے یار ساحل کا بیک اپ چینل شو کرائیا نہ سیکر ساحل کا بیک اپ چینل شو کرائیا لنک میں ہے لنک ڈسکرپشن میں ہے سب لوگ اس کو سبسکرائب کریں تیکھیں اس وقت مفتیوں کے پاس جواب نہیں ہے ان کی فٹ کے ہاتھ میں آگئی ہے موز سے خون کی الٹیاں کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آواز کیسے روکے بھائی میں ایک ایک سٹریم میں محمد اور اللہ کی وہ وجہ ہوں گا وہ وجہ ہوں گا اور بلاسفیمی تم لوگ روکنا چاہتے ہیں مجھے بلاسفیمی کی ماں کو بھی کس ٹھیک ہے تم نے روکنا ہے روک سکتے ہو تو روک لو جلن جلن روک سکتے ہو تو تم لوگ جو پھٹی ہے نا خون کی الٹیا رو رہے ہو میں تمہیں خون کے آنسو رلواؤں گا میں تمہاری کتابوں میں سے وہ وہ تمہیں نکال کر دوں گا تم لوگ روگے اے بند کی پرشتش کرنے والی قوم کالے پتھر کو چومنے والے لوگ جس کالے پتھر کو عورتیں اپنے منسس کے ٹائم کے اوپر ہاتھ لگا کے وہ خون وہاں پہ لگاتی ہوتی تھی اس کو آج جا کے چومتے ہو تم لوگ وہ پتھر جو کہ نومی صدی عیسوی میں ایک بندہ اٹیک کر کے اپنے حسل خانے کے اندر رکھ کے اس کے اوپر پشاپ کرتا ہوتا تھا تم لوگ اصلیت جاننے کی بجائے دیبیٹ کرنے کی بجائے ہماری آواز کو روکنا چاہتی ہو ساحل کے چینل کو بند کر آرہے ہو میرے چینل کو بند کر آرہے ہو کتنے چینل بند کر آوگے بغیر تو حرمیوں یہ تم لوگوں کی اوقات ہے یہ اسلام ہے ساحل کا بیک اپ چینل یہاں میں موجود ہے اس سنڈے کو جو دیبیٹ ہوگی وہ ساحل کے بیک اپ چینل کی اوپر ہوگی ایک کافی سینئر بندہ آرہا ہے انڈیا کا اس نے ساحل کے اس بیک اپ چینل کے اوپر ڈیبیٹ کرنی ہے ساحل کے ساتھ اس سنڈے کو جس جس شخص نے سننی ہے وہ اس لنک کو سبسکرائب کر لے اچھا دوسرا میرا جو چینل ہے اس کا نام ہے ایڈم سیکر الائیو یار کوئی اس کو بھی شیئر کر دے میری جو سیٹرڈے کو ویڈیو ہوتی ہے وہ ایڈم سیکر الائیو چینل کے اوپر ہوگی ایڈم سیکر الائیو کیونکہ جو مین جو چینل تھا ایڈم سیکر اردو وہ سٹرائکوں سے بھڑ چکا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا اس پہ ہم لوگ ان کی ایکسپوز کر رہے ہیں ان کو ضلیل کر رہے ہیں ہم انہیں بلا رہے ہیں کہ آؤ یار ہم تم سے ڈبیٹ کرتے ہیں یہ سالح حرامی ہمیں سٹرائک بھیج رہے ہیں یہ اوقات ہے ہمارے پاس اس ٹائپ کے محمد امام الدین صاحب کے بندے آتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں مفتیوں سے ڈبیٹ کرو عالموں سے ڈبیٹ کرو ہم عالموں کو بلاتے ہیں وہ آتے نہیں ہیں سٹرائک بھیجتے ہیں در فٹے مو اس محمد کے ماننے والوں کے اوپر کہ اسی میں اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ ہم سے ڈبیٹ کر سکے یار جتنے بھی لوگ کے چھوٹے چینل ہے سب اس چھوٹی سی ویڈیو کو کاٹ کے ڈالے کہ یہ اتنے بغیرت ہیں اتنے بغیرت ہیں کہ سٹرائک بھیج رہے ہیں مگر اتنے بڑے بڑے چینل رکھنے کے باوجود انجینئر محمد مرزا کو میں نے چیلنج کیا بیجا تھا اس کو میں نے کہا تھا تمہارا چینل اتنا بڑا ہے تم میرے پاس بتانا میں تمہارے پاس آؤں گا اوپر اچھا یہ بھی نہیں کہ مجھے تم پرموٹ کرو تم صرف اوپن لائف سٹریمز کرو تم کہو کہ میں اوپن لائف سٹریمز کر رہا ہوں مجھے پرموشن بھی نہیں چاہیے میں خود آؤں گا تمہارے چینل پر مجھے تم پرموٹ بھی نہ کرنا حرامی نے سٹرائکس بھیجنا شروع کر دیں اور ان لوگوں کو سپورٹ کہا سے مل رہی ہے انڈیا سے مل رہی ہے یقین مانو ان لوگوں کو سپورٹ انڈیا سے مل رہی ہے اس سیرڈے کو میں آپ کو ایک اور چیز بری مزدار سناؤں گا جو مجھے پتہ لگی ہے انڈیا کی کچھ میجر سٹیٹس ہیں جہاں پہ ہندو اس وقت مائنورٹی میں ہے دور فٹے ہموں دور فٹے ہموں یہ سیکلر ہندویزم کی وجہ سے فٹکار پڑ گئی ہے یار یہ سیکلر ہندویزم کی وجہ سے جو ہر کسی کو موقع ہونے چاہیے اہل پہ چڑ گیا موقع کھا جائیں گے یہ اسلام ہے اسلام صرف کھا پی جاتا ہے یہ محمد امام الدین جیسے تو بہت شریف لوگ ہیں ان کو مسئلہ ہی نہیں ہے 80% مسلمان اب بھی نہیں بگار سکتا وہ بہت شریف ہے جو باقی بچہ 20% جو قرآن و حدیث کے اوپر چلتا ہے وہ سالہ حرامی ہے اسی لئے ہم اسلام کے اوپر بات کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر بات نہیں کرتے مسلمان 80% بہت شریف بند ہے جیسے محمد صاحب ہیں کہ ہم آئے ساتھ بیٹھے میں نشانی ہے ایک ہمارے بھائی نشانی ہے یہ کہ مسلمان usually بہت شریف بند ہے اس کو امب کا پتہ نہیں ہے اس کے سکرپچر میں کیا لکھا ہے امب کا پتہ نہیں ہے انہیں مگر وہ سے 20% آنا وہی سالہ حرامی ہے اسلام کو جانو اسلام کو تباہ کر دو اس کو جڑ سے اکھار دو بس اتنی سی بات ہے جاؤ کیا مطلب یہی مقصد مطلب مقصد کیا ہے مطلب اسلام قتم ہونا پہلے ہیں مقصد یہی ہے کہ اصل حقیقت اسلام کی بتائیں بجائے اس کے کہ تم ملہ و مفتیوں سے جو جھوٹ سن کے آتے ہو وہ جھوٹ نہیں اصل میں کیا لکھا ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں میں اس لئے سکرین دکھا دکھا کے بات کرتا ہوں بغیر سکرین کے بات نہیں کرتا سکرین پہ دکھا دکھا کے بات کرتا ہوں تاکہ اصل اسلام نظر آئے کہ اصل اسلام کتنا بغیر ہے اصل بات تو سنو یار مقصد مطلب نفرت کس لیے ہے مطلب آپ کی جو نفرت ہے وہ کس لیے ہے مطلب کیونکہ تم لوگ قتل کرتے ہو سالو میں اسی پہ تو بات کرنا چاہ رہا تھا آپ نے کہا قتل پہ مطلب آپ کو جو ہے پروبلم ہے گردنے پہ نا گردنے جو مسلمان مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے گردنے مطلب مسلمان کارتے ہیں نہیں کارتے نہیں کارتے وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کا مطلب یہی ہے نا مسلمان گردنے پہتے ہیں ارے میں پوچھ رہا ہوں نا آپ کا مطلب یہی ہے نا مسلمان گردنے کارتے ہیں کیا پکواس بات ہے میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کارتے ہیں ہاں یا نہ میں جواب دو نہیں کارتے ہیں سنو میری بات میں بات آسا حقیقت تو یہ اسی پہ بات کرنا چاہ رہا تھا میں دوسری بات کرنے نہیں چاہ رہا تھا باقی اور جو تمام باتیں آپ نے مجھے میرے ساتھ کری میں یہ باتیں کرنے ہی نہیں چاہ رہا تھا میں حقیقت بات تو اسی پر کرنا چاہ رہا تھا پھر وہی بات ہے دس دفعہ وہی روپیڑ کے ایک ہی بات کو دس دفعہ روپیٹ ہو گئے تو انڈ میں بات تو وہی رہ گی نہیں کارتے ہیں کہ کارتے ہیں میں بھی تو یہی سوال کر رہا ہوں آپ سے پہلے آپ بتائیے نا میں اس کے بات بلوں ہوں نا آپ یہ بتائیے آپ کا مطلب یہی ہے نا مسلمان اسلام کا نام تے گارتے ہیں درزی کا قتل کس نے کی ہے کس کا درزی کا پھر بعد میں ایک مسلم کا بھی قتل ہوا نا درزی کا قتل کس نے کی ہے نہیں وہ 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 میری بات تو یہ ہی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں مسلمان ہی گارتن نہیں کر رہا گارتن ہے بہت چیزے سے کچھ رہی ہے کرتو گردن ہی رہی ہے نا گردن چاہے سنو محمد سنا بھی کر سنا بھی کر سنا کس نے کیا ہے شروع کس نے کیا ہے یہاں سے سنے یہ کافی دنوں سے چلتا آرہا ہے سلسلہ آپ سے نہیں آج سے سات سو آٹھ سو نو سو ایک ہزار سال پیچھے چلا جا مجھے پتا ہے انڈیا میں پہلا حملہ کس نے کیا تھا سنو میری بات تو سنو آپ پہلے پہلے آپ مجھے بھی تو بول لے تو نا مجھے خود ہی بول لے جا رہے ہیں آپ نے کہا پیچھے چلے جاؤں میں نے کہا پیچھے جاتے ہیں ایک ہزار سال پہلے انڈیا پہ پہلا حملہ کس نے کیا تھا تو مجھے پورا بول لے تو دو نا پھر آپ پہلی بھی بول جاتے ہو جو تم بات کر رہے ہیں اسی کی بات کی ہے بھائی بولو یہ مطلب بیچ میں تلے مجھے کی کوئی بات بہت بات کرنے کا طریقہ یار تمہارا بہت الگ کم سے کم سامنے والے کی بھی تو سننی چاہیے نا بات وہ بھی کمپلیٹ کننی چاہیے ڈنگر بھونک رہا ڈنگر چاہیے والا والا ڈنگر چاہیے والا والا ڈنگر چاہیے والا والا وہ ہے مطلب یار کم سے بات سننے کی بھی تو احمیت رہو کر رکھنا جب تم بھونکو گے نہیں اور صرف یہی بات ریپیٹ کرتے جاؤ گے تو اسے فرق بھونکو گے تو بھونکو گے تو بھونکو گے تو بھونکو گو نا پہلا حملہ انڈیا پہ کس مسلمان نے کیا تھا اور کب کیا تھا یہ وہی سوال جالا دوبارے سے مجھے بھونکو گے تو نا بھونکو کتے بھونکو سکسی میں کیا تھا سکسی میں سکسی میں گا نہیں تاکہ آپ کے ذہن میں جائے بات کتنی stupid idiotic ideology ہے کہ جا تو جان رہی ہے یا remove this stupid idiot bastard he's a son of a gun right now i can't bear this stupid guy anymore just remove this guy i'm done with this لیکن last میں کتنا stupid idiotic argument دیا ہے کہ کٹ تو گردن ہی رہی ہے چاہے دھرم کے نام پہ کٹے چاہے کسی اور چیز کے نام پہ کٹے کتنا stupid idiotic argument ہے اگر ایک انسان پیسے کے لیے قتل کر رہا نا ہم اسے پکڑ لیتے ہیں اس کے اوپر terrorism کا کیس لگنے کی ضرورت نہیں اس نے پیسے کے لیے کیا ہے مسلمان گردن کیوں کارتے ہیں میرے اللہ کو مان میرے نبی کو برا کیوں کہا ہے میرے اللہ کو برا کیا ہے اللہ کو جس کو امبکہ پتا نہیں ہے اس کے اوپر ان لوگوں کو problem ہے امبکہ نہیں پتا that's it sorry آج کے لیے اتنی exactly اور کسی اور وجہ سے کر رہے ہیں ہم لوگ اس کے لیے set up کرتے ہیں government set up کرتی ہے government سارا کچھ بناتی ہے لیکن اسلام چھپا ہوا رہتا ہے اسلام is peace اسلام is peace اسلام is peace لیکن جیسے اسلام کے خلاف بولو یا کچھ کہہ دو یا کسی بولنے والے کو support کر دو اس کی گھتن کر جاتی ہے ایک نوپور شرما کا case تو اس case کے پاس پاس کترے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا دردی کا case مجھے دردی کا نام کی بھول جاتا ہے یار وہ ہندی نام ہے کیا نام ہے کنیہ لال کنیہ لال کنیہ لال کا تو ایک case نے جو market میں open آ گیا کیونکہ اس کے لیے ویڈیو بن گئی تھی there are four others جو کہ جتنظر سنگھ صاحب نے اپنے چینل کے اوپر اس کے لیے ویڈیو بن کل امیش کولے ایک مہاراشترے میں تھا ایک ایک اور میرٹ میں تھا ایک ایسے تین چار بندے تھے exactly تو بغیر تھی کی انتہاں ہے اور میں اسے کہا تھا کہ پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ جاؤ نہ پیچھے پہلا حاملہ مومن نے کیا exactly سکون میں بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ چلو یار میں کہتا ہوں یہ لوگ انتہائی برے تھے let's say کہ انڈیا کے لوگ بہت برے تھے for the sake of argument تاکہ ہم discussion کو wrap up کر سکے let's say کہ اس وقت انڈیا کے لوگ بہت برے تھے انڈین لوگوں سے زیادہ برے لوگ ہی کوئی نہیں ملٹیپل گوڈز کی پرشتش کر رہے تھے یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے بھائی سکھ چین سے رہ تو رہے تھے نا ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے تھے جگہ کے لیے لڑائی کرتے تھے اور یہ بھی مان لیتے ہیں for the sake of argument ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے لینڈ کے اوپر لڑائی کر رہے تھے تو اس وقت پوری دنیا میں لینڈ کے اوپر لڑائیاں ہو رہی تھی کوئی نئی بات نہیں آپس میں لگے ہوئے تھے نا لگے رہے نا تو تم لوگوں نے آکے ان کی بچیاں کچھ اتنا شروع کی یہ بتاؤ یہ جو نیا چیز تھی نا جوہر جو سو کے حساب سے عورتوں نے جوہر کیے اس کی اجادی مسلمانوں کے اٹیک اور مسلمانوں کی لونڈیاں بنانے کی وجہ سے ہوئی تھی the main purpose کہ یہ لوگ لونڈی میں آگے رکھ لیں گے یار اپنے باڈی کو ہی جلا کے ختم کر دو راک کر دو کیا ہے یار ہسٹری پڑھو پڑھو نا یار ہسٹری پڑھو نا یار کیوں نہیں پڑھتے جے جے بلکل ایڈم بھائی آج سلمان رجدی پر بھی تو ہمتا ہو گیا نا ہو گیا ہو گیا ہاں لیٹس دیو بھائی چاکو سے مارا جاکو مارا اس کے گلے پر آج مومین نے مار دیا مار دیا ایڈم بھائی مار دیا تھی انہیں ابھی ہسپٹل گیا ابھی ٹھیک ہو جائے اب یہ نہیں معلوم کہ اس وقت کیسے استحتی ہے ان کی ایڈم بھائی صرف وہی تو کہہ رہو انہیں پرواہ کوئی نہیں پڑی ان بغیر تو پرواہ کوئی نہیں ہے کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ مریں گے تو جنت جائیں گے خورے چودیں گے بہنچود سوری اسکیوز میں فرنجھ تو اللہ لیڈیز سوری اسکیوز میں فرنجھ لیکن بات کی کیا ہی آرینڈ میں مر جائیں گے تو خورے لیں گے ان کو زندگی سے پیار ہی نہیں ہے موت سے پیار ہے موت سے پیار ہے آپ ان کے ساتھ لڑائی میں کیا لڑو گے جو بندہ کہتا ہے مجھے مار دو میں تو خورے لیں گے ڈرائی کیا کرو گے ان سے ان کی اوقات کیا ہے ان کی اوقات یہ ہی ہے کہ ان کو دکھائے جائے کہ ان کا دین دھرم ہے کیا ایک نمبر کا حرام پلہ ہے بس نکالو اس ضلالت میں سے اس کتپوں میں سے ان کو اور ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یو ایس چلے جاؤ انڈیا میں کیوں ہو اب یو ایس میں بھی مارنے ہیں یو ایس چلے جاؤ یو ایس چلے جاؤ یو ایس چلے جاؤ ان سے بچنے والے نہیں ہیں اس کا ایک ہی solution ہے پوری طریقے سے ان کو ختم کر دو ختم نہنے کے یہ اسلام ہے آہم دیکھو کسی سیکھیں میں لکھا ہوگا کوئی م dipl ہی پتا میں انہیں app بھونڈوں میں سے بچہ نکلایا ہے کہ میں نے کہا کہ میں لکھاؤ کہ بھونڈوں میں سے بچہ نکلایا ہے یہ ان کا دھرم ہے ان کو بتاؤ جس چیز کے لئے مر رہے وہ سچی ہے ہی نہیں وہ جھوٹی ہے مت مرو جس چیز کے لئے مرنے مارنے کو تیار ہو وہ جھوٹ ہے کہ جھوٹ کے لئے مرنے مارے میں بہتر ہو رہے نہیں ہیں وہاں پہ چھتر پہ لیں گے اچھا وہ بھی پاکستان سے ہے جس نے حملہ کر ہے وہ بھی پاکستان سے ہے تو اور کہاں سے ہوگا سالہ اور سلمان رشتیو اٹھے کی ہوئے کیا انہوں نے ریزن کی بتائی ہے اس پہلے ہوں کچھ سپیس دینے گیا تھا بھائی وہ کدھر تھا بھی اس کو سٹیج پہ چڑ کے مار دیا اس پیس دینے کے پہلے اس کے گلے میں اس کے چاکو بھی کماری ہے اس کو پکڑ لیا ہے پولیس ور میں اس کی کوئنسی اس کی اس کی چیز کے لئے مسئلہ ہوں وہ اس نے کوک لکھتی تھی نا سیطانک ورسز لیکن وہ تو بہت عرصہ پہلے لکھی تھی نا ابھی اس نے خواہ کہ کیا یہ تو میں پوچھ رہا ہوں اس نے ریسنٹلی کچھ نہیں کیا بھائی اس نے بس وہی چیز کو لے کے دماغ میں ہے نا ان لوگ کے ان کو موکہ ملے گا تب ہی ماریں گے نا یہ اچھا یعنی کہ چالیس سال پرانی چیز کے پر اٹیک کی ہے ہاں 1989 کی بات ہے نا کچھ او 1989 کی کچھ بات ہے ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں اتنی پرانی چیز کے پر اٹیک ہے تو چالیس سال سے پر گھات میں لگائے بیٹھتی ہے یعنی اتنے حرامی ہیں یہ سالے کہ ویڈ کر رہے ہیں کس وقت مار سکے اب وہ بھڈہ ہو گیا ہے یار بھڈہ ہو گیا نہیں کوئی ریسنٹلی بس نے بات کی ہوگی جس کے پر اٹیک آیا یا پتہ نہیں کچھ نہیں یہ ایک نمبر کیا حرامی ہے یار دل میں بھغذ رکھتے ہیں مو پہ کیا یار وہ انڈیا کی قاوت کیا ہے مو میں رام رام بغل میں چھوڑی یہ ہی ہے نا مو میں رام رام بغل میں چھوڑی یہ وہ چیز ہیں مو میں بہت اچھے بغل میں چھوڑی رکھی ہوئی ہے کہاں موقع ملے کعب بن عرشرف کا قتل کیسے کیا تھا ایسے کیا تھا نا ایسے کیا تھا یہ کیا کیا تھا جا کے اس کا کعب بن عرشرف کیا تھا ہلو کعب کیا حال ہے تمہارے ٹھیک ہو ہاں محمد بہت برا ہے ہاں میں مانتا ہوں ہم لوگ بھی اس محمد سے بہت ٹنگ ہے جیسے ہی موقع آیا کعب بن عرشرف کو چھوڑی مار دی مو میں رام رام بغل میں چھوڑی that's what it is محمد سکھا کے یہ کیسے مارنا ہے محمد سکھا کے یہ کیسے مارنا ہے جی قرآن بھائی سواگت ہے آپ کا جی زر یہ لڑکا بھی جو آیا تھا میں تو اس کے لئے آتا ہے چھوڑے کے لئے یہ بندہ بول رہتے تو گلے تو کٹی رہے تو میں یہ بول رہا تھا یہاں کرو گے بات بلا لو اس کو میاں سلام علیکم سلام بھائی ایک بات پہلی مجھے بولنے دیجئے کم سے کم پوری بات بولنے تو دیکھ رہو پہلی مطلب آپ کا ٹیبل ہے تو پہلی تو بول رہا پہلی تو بولو میرے تو بات سنو میں ان سے بول رہا ہوں آپ کا ٹیبل ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں مخاطب میں ہوں آپ سے جنا بھائی ان کو دو منٹ دے دیں آپ کے بعد دس پوئنٹ آجیں گے ایک منٹ ٹائمر لگا ٹائمر ٹائمر مل گیا آپ چلیے بھاگ بولی جلدی بولی جی میں بولوں پہلے بولو بھائی آپ بھائی مطلب میری بات کا جواب دینے کے لئے آپ بھولی ابھی آپ بھول رہے تھے نا کچھ سر کٹانا سر کٹانا ہوتا ہے بھولی گردینے جو کٹ رہے ہیں بے خصور لوگوں کی تو سجا ملنی چاہیے جو لوگ کٹ رہے ہیں ہم سجا ملنی چاہیے کچھ ہی ہوتا ہے کھاؤ نہ کچھ جیسا کہ یہ بول رہے ہیں گردن تو گردن ہی ہوتی ہے اس کی کٹ ہو کسی کی بھی نام سے کچھ بھی کٹ ہو ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور سامے والا بندہ دارو پی کے چلاتا ہے تو کیا آپ اس کو چھوڑ دو گے کیا ایکسیڈنٹ تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے سامے والا کی گلتی ہو یا نہیں ہو تو پھر اب عدالت رکھے کیوں سر ہم عدالت رکھے کیوں اس کو کہتے ہیں فالس ایکویویلنس اب کبھی کبھی آپ اپنے سرف ڈیفنس میں ختل کر دیتے کسی کا مار دیتے کسی کو بھی آپ سرف ڈیفنس میں کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ سے تلوار چل جاتی ہے آپ سامے والے کو مار دیتے ہو سامے والے کی گردن کار دیتے ہو تو کیا اس بیسس پر بھی آپ سیلپ ڈیفنس کے بیسس پر بھی کیا آپ اس کو خاصی دے دو گے یا اس کو سزا سنا دو گے کیا یا اس طریقے سے ہوتا ہے کیا کہ گردن کچھ بھی کٹ ہو اس کے کسی بھی طریقے سے کٹ ہو اس کے پیچھے موٹیو نہیں دیکھو گے کس موٹیو سے کٹ آئے وہ کیا اس نے سیلپ ڈیفنس میں مارا ہے یا شاید وہ کسی آئیڈیو لوجیکللی ڈریون ہوگا یا آئیڈیو لوجی کے بیسس پر بھی اس نے مارا ہوگا کسی کو سیلپ گردن کٹنا گردن کٹنا ہی نہیں ہوتا سر اس کے پیچھے موٹیو بھی ہوتا ہے کہ وہ کیوں مار رہا ہے اس کو کیوں ختل کر تو آپ ایک بڑی بہت بڑی ایک لوجیکل فیلسی کر دیا گردن کٹ دیا بس گردن کٹ دیا کسی بھی طریقے سے ختل کر دیا مار دیا کچھ بھی کر دیا ایسا نہیں ہوتا سر تو ایسا ہم کر دیتے ہیں ہر چیز کو جو بھی چاہے گوش کھا لو لڑکی لڑکی ہوتی ہے ماں دیکھو نہ بہن دیکھو بس چڑ جاؤ اس کے اوپر ایسا نہیں ہوتا ہے نا سر ایسا نہیں چلتا ہے آپ کا تو آپ کی بہت بھائیانک آپ کی لوجیکل فیلسی تھی یہاں پہ ٹھیک ہے سر ایم ڈن اچھا آپ کہاں تک پڑے ہو سر آپ آپ کہاں تک پڑے ہو آپ وہ چھوڑو کہاں تک پڑے ہو آپ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کا گریجویشن ہوا نہیں ہوا آپ پڑے لکھے ہو نہیں ہو آپ کا ایکیو لیول کیا ہے چیک کرنا پڑتا ہے نا کیونکہ میں نے فالس ایکیوائلنس کا بتایا تھا آپ کی جو لوجیک ہے وہ فالس ایکیوائلنس پر ہے گردن سبھی ہی کٹ رہا ہوں ایک بندہ گردن کاٹ رہا دوسرا بندہ گردن کاٹ رہا کیونکہ اس کو بہتر ہور ہونا جنت میں ہے اس میں فرق نہیں ہے کیا نہیں سنو میری بات میری بات تو سنو جا تو سالی جانی رہی ہے نا چاہے وہ کسی بھی مگر اس کے پیچھے موٹیو نہیں سمجھ میں ہے کیا آپ کو تو موٹیو نہیں سمجھ میں آ رہا موٹیو ایمپورٹنٹ نہیں ہے کیا اچھا آپ میں نے یہ نہیں نہیں کہا کیا کِ اگردن جس جس چیئے جس پر بھی کٹی جا رہے ہیں وہ بند ہونے تھی ٹھیک ہے یار آپ تو ایسی بات کریں تو چلو اپنی بہن کو اسے بھی شادی کر لو سدو بہن کہ بہن سے بھی شادی کر لو چالی سائل کی اور Run سے بھی شادی کر سنو آپ وہ بات کر رہے ہیں اسے آپ کو سمجھ مے نہیں آ رہا شاید بات کو کہ آپ بول گا گردن کاٹنے کی بات ہے نا تو ایک بندہ گردن کاٹ رہا ہے کیونکہ اس کو بات ترہور چاہیے اور دوسرا بندہ بندہ گردن کاٹ رہا ہے کیونکہ اس کو اپنی فیملی کو بچانا ہے اس میں آپ کو فرق نہیں لگ رہا ہے کیا آپ تو سامنے والے کی تو جانتے نہیں لگ رہا ہے تو آپ کی آپ کا دماغ ذرا گتی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے کسی ایک کریمینل کو مارنا کسی ایک کریمینل کی گردن اڑھانا اور ایک ماسوم کی گردن اڑھانا اس میں آپ کو فرق نہیں دکھر آئے کیا آپ کا آدمی کب بند ہے آپ کا آئی ٹو لیول کب آپ نے ٹیسٹ کروایا مجھے یہ بولو آپ کہاں تک پڑے ہوئے ہوں پہلے یہ بولو آپ نے سکول گیا کالج گیا کیا پڑتے ہو آپ میں سب گیا ہوں میں سب میں پڑھا ہوں کیا پڑے ہیں آپ کیا پڑتے ہیں آپ کے سکول کا سیلیبس کیا تھا کونسے سکول میں گیا آپ پہلے یہ بتاؤں مجھے کیا میڈیوم میں پڑھا آپ نے مدرسگ ہے کیا آپ کیونکہ اس قسم کی بات کوئی پڑھا لکھا آج میں کوئی ایسا بندہ کوئی پڑھا لکھا بندہ اس قسم سے بات نہیں کرتا آپ مجھے پڑھے لکھیں نہیں دکھ رہے ہو آپ مجھے ایک illiterate ایک بے وخوف گوار آدمی دکھ رہے ہو جس کو یہ فرق نہیں دکھ رہا ہے کہ یہ گندہ جو politically motivated ہے اور جو ہے وہ جنت جانا چاہتا ہے چاہ کے اس کو بہتر پھٹ کے بہتر ہور ملے گی نا 132 پھٹ کے بہتر ہور ملے گی اس کے لئے گردن مارنا چاہ رہا ہے اور دوسرا بندہ اپنی family بچانے کے لئے گردن مارنا چاہ رہا ہے اس میں آپ کو جو ہے فرق نہیں دکھ رہا ہے شرمانا چاہیے آپ کو شرمانا چاہیے آپ کو شرمانا چاہیے آپ کو اسی بات کرتے ہوئے آپ کو بتا ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں اس وقت آپ court of law میں جائیں گے تو ایک کھینچ کے دے گے آپ کو جج جج کے آپ کو باہر آپ کو وہاں چپڑا سی آپ کو کھینچ کے مارے گا ایک پولیس والا کھینچ کے مارے گا آپ ایک انیتھیکل انسان ہے آپ ایک you have basic ethics کیا بات کرنے ہو جب سے آپ کیا پکلوجی کرنے ہو جب سے بیٹھ کے آپ بالکل غلط بول رہے ہیں جان جان نہیں چھوٹی کیا مطلب جان جان نہیں چھوٹی ہے اچھا جان جان ہوتی ہے نا اچھا ایک منٹ جان جان ہوتی ہے نا ٹھیک ہے کام کریں گے ایک دوسرا کسی کسی اور بندہ ڈوب رہا ہے تو آپ کس کو بچائیں گے اپنے باپ کو بچائیں گے آپ دوسرے غیرات دونوں کی بچانے کی کوشش کریں گے نہیں بچانے آپ کو ایک کو بچانا پڑے گا دوسرے کو بچانے گے بہت بڑے ترمخواہ بننے جا رہے ہیں پہلے انسان یہ بولتا ہے کہ اپنے بیٹے کو بچائے گا اپنے باپ کو بچائے گا دوسرے کو نہیں بچا سکتا پہلے اپنے باپ کو بچائے گا پھر تو دوسرے کو بچائے گا کیونکہ تو اپنے باپ کی ویلیو زیادہ رکھتا ہے تو دس پرسنٹ 10% č Sugā 30% نجھ 100% تو اپنے باپ کی ویلیو زیادہ رکھتا ہے وہ دوسرے غیر آدمی کی ویلیو تیرے لیے کم ہوگی اپنے بچے کی جان تیرے لیے زیادہ ہوگی اور دوسرے بچے کی جان پڑوسی کے بچے کی جان تیرے لیے کم ہوگی اس کو بولتے ہیں تو ویلیو دیتا ہے اس کو تُو جو بول رہا ہے نا بکلولی کر رہا ہے نا بیٹھ کے جان جان نہیں ہوتی ہے کہ جان جان نہیں ہوتی ہے ہر ایک جان کے خیمت ہوتی ہے خیمت ویلیو ویلیو ہوتا ہے ہر چیز کا تیرے لیے تو سن 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 ابھی بات مولی نہیں تروپ ایک جم تم کچھ نہیں بول سکتا تیری بولتی بن ابھی تو سنے گا ابھی بیٹھ کے تیرے سکانہ ضروری ہے تیرے ماں کے لیے تو جو ہے زیادہ ویلیوبل ہے اور دوسرے کی ماں کے لیے اس کا بیٹا زیادہ ویلیوبل ہے تیری ماں تیرے کو شاید تیری ماں اچھا ایک بات چک سننا پیچھے پھر بول رہا ہے پھر سن سن بیٹھ کے ابھی تیری ماں کیا تیرے کو کچھرے میں دال کے کیا پڑوسی کے بچے کو دودھ پلائی تھی کیا تیری ماں کیا تیری ماں تیرے کو تیرے کو کچھرے میں فک کے کیا باجو والے کو دودھ پلائی تھی کیا باجو والے کے بچے کو یہ تیری logic ہے یہ تیری سونچ ہے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں تو کہاں سے پڑھائے تیری غٹیا سونچے تیری بلکل غٹیا سونچے تیری بکلولی سونچے تیری سب کو بچائے گا سب کو بچانے گا تُو گھے ٹھے گا لے گے رکھائے کیا کون ہے تُو ہے کون کھا کہے تُو کیا پڑھا لکھائے تُو سب کو بچائے گا بیٹھ کے سالہ جا کے اپنے پہلے ماں باپ کو بچا جا کے پہلے اپنے گھر والوں یہاں آکے بکلولی کر رہا ہے یہاں آکے بحیث کر رہا ہے اس لیے پوچھنا کہاں تک پڑھا لکھائے تُو کہاں تک پڑھا ہے پہلے میرے کو ہی دو فرس i want to know where this guy is from and how much is he educated your qualifications do you understand i am asking your qualifications آپ کے qualifications کیا ہے قرآن بھائی اس کو آخری ایک منٹ دیتے ہیں اس نے جو حجت رکھنی رکھتے ہیں پھر ملک صاحب سے بات کرتے ہیں قرآن ہاں جی بھائی ملک صاحب سے بات کرتے ہیں last one minute he's done he's done he's done جی سر آپ کو آخری منٹ دیتے ہیں تاکہ last حجت آپ رکھ سکیں تاکہ مسئلہ نہ ہو آپ کو جی سر رکھئے سر میں یہی کہہ رہا تھا میں رکھتے ہیں کا مطلب یہی ہے جان تو سب کی پیاری ہے جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ غلط کر رہے ہیں جو بھی اس کا مطلب مقصد ہے مطلب جو گنے گار ہے اس کو صدر ملی جی میرا کہنے کا مطلب یہی ہے جی سر اور جو اور جو ایڈیولوجی بات ختم کرنے دیتے ہیں تاکہ ہم بات میں رکھیں گے جی جی سر جی سر جی سر محمد صاحب جی 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 میرا کہنے کا مطلب یہی ہے جو گنے گار ہے مدہ میرا یہ ہی ہے مطلب جان سب کی پیار یہ ہوتی ہے کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے بھائیو بھائیو بھولو نا اس کی اس کی ماں کی جان اس کے لئے پیار ہی نہیں ہے پڑوسی والی کی جان جا کے بچائے گا پڑوسی والی آنٹی کی جان جا کے بچائے گا خطرہ ایسا کہ ٹھلا person تنکہ دوسری موسیقی